ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی ڈانیب سے شہید ظلفکار علی بھٹو کے 91 سالگیرہ کی تقریب کے نکات کیا گیا ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ظلفکار علی بھٹو کی سالگیرہ پر صدو حسام روڈ پر خواتین کے صوبائی سیکٹر میں تقریب کے نکات کیا گیا جس میں رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی رازیہ رفیق، آبدہ بخاری، گل حسین اور دیگر نے شرکت کی تقریب میں شرک رازیہ رفیق کا کہنا تھا کہ آج کی دن ایک لیڈر کا نہیں بلکہ جمہوریت کا جنم ہوا تھا ہم پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارن پر کھڑے ہو کے انشاءاللہ بلاول بھٹو کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو مزید مستحکم کریں گے صرف سندھ میں نہیں پورے پاکستان تقریب میں سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور شہید بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نعرے بازی بھی کی گئی سٹی صدر پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ بھٹو شہید نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دے کر خود کو کارکنان کے دل میں عمر کر دیا ہے کارکنان کا کہنا تھا کہ بھٹو شہید نے پاکستان کو ایک آئین دیا ہے کیمرمن رانویلال کے ساتھ طیب صحف ملتان